موسیقی 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 وہ کس چیز پر ڈپینڈ کرنے تھا اس کی ڈپینڈنس کے بارے میں سوال کیا گیا تو چار ایک سائنڈس تھا فرنچ سائنڈس تھا جس کا نام تھا چارلس بولنگ جس نے سیونٹی ایٹی فائی میں یہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا جس کے نتیجے آپ نے اپنے چیزز یہاں پہ دیا اور ٹاپک دیا کہ یہ آپ کے پاس اگر چیزیں ہو یہ کنیشن ہو یہ چیزیں ڈسٹر ستنا رکھا جائے ایک مائنٹ چارجی ہو وہ تو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ آپ کے پاس اگر سوال کو ایسے ہاتھ کر سکتا ہے کہ ڈسٹس بک اپ ڈپینڈ کرے گا اور اس کی سائز بک اپ ڈپینڈ کرے گا اس پر اندازہ ہم اس ٹاپک سے لگائیں گے ہمارے میں اس ٹاپک ہے کولنگ کولنگ نے ایک سائنٹس کا نام ہے جس نے یہ ٹاپک دیا تھا سب سے پہلے ہم اس ٹاپک میں دیتا ہے اس ٹاپک میں بڑی اچھی سی ٹاپک میں بڑا آپ کو یاد ہوگا باکہ نائی تھے جس طرح آپ نے ایک نیوٹل کا ٹاپک پڑھا تھا لاف گریفٹیشن اسی طرح یہاں پہ بلکہ سیم تقریبا آپ سمجھ دی جائے گا کہ وہ سیم کوئی ٹاپک یہاں پہ ریپلیز ہویا ہے لیکن تھوڑا سی فرق ہے انداز کا فرق ہے چیزوں کا فرق ہے وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا کہ نیوٹل کا جو لاف گریفٹیشن تھا کہ فورس آف پرکشن is ڈریکٹلی پرپوشنل to the product of their masses and inversely proportional to the scale of distance between them وہاں پہ کوئی mass ہم نے لیا تھا لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم نے چارجز کی بات کرنی ہے اسی چیز کو اس نے کپی کیا ہے وہاں پہ اپجٹس کا ریپلیز کر دیا ہے چارجز کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں گے آپ کی دل کو اچھا لگی گا وہاں پہ صرف اٹریکشن تھی یہاں پہ اٹریکشن بھی ہے ریپلشن بھی ہے فورس اف اٹریکشن اور ریپلشن بکوین ٹو چارجز is ڈریکٹلی پرپوشنل to the product of their magnitude and inversely proportional to the scale of distance بکوین ان کے درمیان جو اس کا ڈسٹنس اس کے ارکے تو آپ نے محسوس کیا یہاں پہ وہی سٹیٹمیٹ ہے فرق کرا پہ آیا ہے وہاں پہ اپجٹس تھے کوئی بھی اپجٹ ہو سکتے تھے یہاں پہ صرف چارجز کی بات کرنی ہے کیونکہ چارجز آپ پاس میں ریپل بھی کرتے ہیں اٹریکٹ کی بھی یہ اس نے کہا تھا کہ پہلی بات اس نے کہا کہ دو کنڈیشن بن گئی پہلی بات کہ میسز کا جو پرڈکٹ ہوگا اس کے ڈریکٹلی پر پوشنل یعنی کہ جتنا زیادہ میس ہوگا اتنی زیادہ فورس اف اٹریکشن اور ریپلشن ہوگی دوسری اس کے پاس کی جتنا زیادہ آپ کے پاس فورس اف اٹریکشن اور ریپلشن فار ایزمپل میرے پاس یہ دو میگنٹ ہے لیٹس گو چیز مینٹ آپ پتہ ہے کہ میگنٹ جتنے زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے فورس اتنی زیادہ ہوتی چلے جائیں گے فورس اف اٹریکشن ریپلشن ہم نے ایک قریب لاتے فورس اف اٹریکشن ریپلشن فورس اف اٹریکشن بڑھ گئی انورسلی پر اٹریکشن یہاں پس لیجے دیکھئے ہے انورسلی پر اٹریکشن تو بس یہ راہ دسکرس موید ہے اس کے دسکرس کی انورسلی پر اٹریکشن ہوتا تو یہاں بھی ایکسپنیشن اس کے ٹاپک ایز لاؤنگ کوششن کے اسپنی کرنا ہے وہ بھی ہاں پہ دیکھتی ہے سیلیٹر کریں گے اس کے بارے ایکسپنیشن میں بتائیں گے کہ ایکسپنیشن میں بتائیں گے 2 چارجز Q1 اور Q2 اور دونوں کے درمیان 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 میں نے بتانی کہ اگر اپوزیٹ چارجز ہوں گے دو دو اٹریکشن کرتے گئے اگر یہاں پہس کریں گے تو اپ انشاء اپنے چارجز اٹریکشن اٹریکشن کرتے دیسٹنس پہ دیپیٹن کریں گے کتنا دور چند کریں گے اٹریکشن تنی کم ہو جائے گی اور جتنا قریب لے اٹریکشن پلیز زیادہ ہو جائے گی اور یہاں پہ دیکھیں تو سیم چارجز آپ پاسٹر میں نے دی ہے آپ نیک بھی دے سکتے 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 لیے تو یہ ریپیل کا ہے آپ دیکھیں اس کو ریپیل شر کیا یہاں پہ دیگرامک گرافک دیگرامک اب یہاں پہ پوائنٹ چارج کے لفظ میں نے استعمال کیا پوائنٹ چارج کیا ہوتا ہے پوائنٹ چارج اس ڈسٹنس کو کہتے یہاں جس کنڈیشن آپ سمجھ لیں کہ پوائنٹ چارج کیا کہتا پوائنٹ چارج کے بارے لے اگر ان دونوں کے ترمیان جو دیسٹنس ہے وہ اس لیمیٹ تک جوا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ دیسٹنس ایک ہے دو چارج کے درمیان اب اس سے پیچھے اس کو تھوڑا سا لے جا تو اٹریکشن اور ریپلشن ختم ہو جاتی ہے جہاں تک وہ اس کو اٹریکٹ کر پاتا ہے اس کا پوائنٹ چارج ہے اس کے آگے وہ کام کرتے چلے جائے وہ پوائنٹ چارج کام ہوتا چلے جائے گا میکسیمم دیسٹنس جہاں تک وہ اٹریکٹ کر پاتا ہے اس کو پوائنٹ پوائنٹ کر دیا کہ میکنی چیمم آف چارج یہ چارج کیوں گا کیوں گا تو ہم نے کنسیمم کیے تھے ان دونوں کے میکنی چیمم جترین بھی ہوگے دو پارٹ چارج ہے دو پولم ہے تین پولم ہے چار پولم ہے کوئی بھی چارج ہے اس کے دیریکلی پروشنل اور انورس پروشنل تو سکیر آپ دیریکل ہے اس کے دیریکل پروشنل پروشنل میں ہم نہیں کیا اب یہ دو میں اس کو نام دے دی نمبر 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 دو اور یہاں پہ میں لکھا فران این ڈو ویگر کیا ہم نے دو کو پٹھا دیا کمبائن کیا کیا بگے ایف رنگلی پروشنل کو دا کیو وان کیو بگے آپ پتہ جب بھی ہم پروشنل کو ہٹاتے ہیں تو کمبائن لگاتے لیکن شرد یہ کہ ساتھ کو کونسٹنٹ تو کونسٹنٹ نے جو یہاں پہ کونسٹنٹ دیا تھا اس کا نام ہے کے اس نے جو کونسٹنٹ دیا مکی ہے اور اس کو ہم ایسا دے سکتے ہیں کیونکہ کے کی ویلیو بھی اس نے دی ایک فرمولہ جس سے اس نے نکالا تھا 1 by 4 my epsilon not اس سے نکالا تھا تو آپ کا یہ فرمولہ بھی ہو سکتا ہے اب ویلیو 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 یہ کیونکہ ڈیو 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 ویلیو جس پہ ہیڈنٹ ہے مکی ہے کونسٹنٹ پروپوشنالی اور اس کی ایسا یونک بی انٹرنیشنل میں اس کی ویلیو گیا ہے میں نے کی کا فرمولہ یہاں سے نکالا کی در آر آر دیوائید ہا رہا ہے ادھر جا کے ملٹیپلے ہوگیا اور کیو ہے تو یہاں سے جاتا ہے تو اس کا makes نقم ہے کیا وہ اچھے اس کے räے Pend Pearl化 کاتے ہیں Vielen afor لدمج بہتار ہو نقاص پر ریپ بہتارل ہے جنا اگر اس وقت کی Dzہونی تھی ترین کرے اس کے بھی ہےologies اسے آپ ساتھ مینشن کر رہے تو اب اس میں فردہ اسپینیشن میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جب فرس شر میں جائے گے تو فردہ اس پر مٹین کے اندرہ پڑھیں گے جب میڈیوم چینج ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ویلی بھی اس پر ڈپینڈ کرتی ہے اب اس کی ویلی جو کولم نے دی تھی چارلس کولم نے دی تھی یہ اس نے اپنے اکسپریمنٹ سے نکال دی تھی اور یہ کونسٹن ایلی ہے نائن ہولی بہتنیز پر ڈپینڈ کرتیGen پر کولم بھٹی Cheryl اس کی ویلی تھی کیا ہے کنڈیشن ڈیپینڈ کرے گا پوائنٹ چارج پر پائے گا اس سے زیادہ ہوئے گا پوائنٹ چارج سے کام بڑھ جائے گا اور پھر پوائنٹ چارج پر نہیں کرے گا دیکھئے گا کنڈیشن اول اکلا is true only for the پوائنٹ چارج صرف اور صرف پوائنٹ چارج کے لئے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یا رکھے گا یہ ہمارے پاس یہ ٹوپک ہے آپ کو ایزا لونگ کوسچن اس طرح ڈیپینڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس کی سکیئٹ کر دیکھنی ہے پھر اکسپینیشن کے بارے اس کی ڈیگرام اپنے امیشہ ڈیگرام اکسپینیشن کے لئے بلاتے ہیں پھر پوائنٹ چارج کے بارے بتائیں گے پوائنٹ چارج کیا ہوتا ہے پھر میتھومیڈکل فارم اور میتھومیڈکل فارم کی اور اوہ پہ آپ ویلی آف کے بھی آلک سی اپنے اکسپینی پلائیں گے اور اس کی اس طرح لے کے چلیں گے آج اوہ ایک بات کو پانا چاہوں گا جو یہاں پر میں نے ایکسپینیشن دکھی گئی ہے یہ بک کے اندر تھوڑی سی بنے چیز کی ہے ایکسٹر کرنے کے لئے یہاں پہ آپ نے تھوڑی سی دو تین لائنے میں ایکسٹر دکھیں گے تو کارنیس کو دیکھنے جائے اچھے ایک طریق سے آئی ہوپ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آگئے ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ اس کو تیار کریں گے تھینکیو بیر مچ اللہ حافظ